المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازا ہے چمن تجھ پہ نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الدرس السادس سوء لسن سکس للجزء الثالث تیسری کتاب کا نام الدرس السادس صحیح سبق نمبر چھے آپ نکالے نام یہ جو درس ہے اس میں دو چیزیں آپ کو سکھنی ہے اسم الزمان اسم مکان اسم الزمان و اسم مکان یعنی صحیح نون آف ٹائم اور پلیس اسم الزمان اسم الزمان و اسم مکان زمان ٹائم و مکان بلیس جگہ صحیح اسم الزمان و اسم مکان المشرف صحیح بعد تحییتی اأنتم اأنتم المشتركون في رحلة الحج احمد نعم مشرف بعد تحییتی تحیی يعنی بعد بعد السلام یعنی انہیں سلام کی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ تحیی صحیح اأنتم المشتركون في رحلة الحج رحلة حج صحیح کیا آپ سب حج کے سفر میں مشترک ہے مشترک ہے آپ سبھی ایک سا جا رہے ہیں حج صحیح احمد نعم ہاں المشرف يعدهم و ينادیهم ثم يقول مشرف یعنی آپ جو سپروائزر ہے يعدهم يعنی وہ ان کو گن رہا ہے و ينادیهم اور ان کو بلا رہا ہے ثم يقول فرون نے کہا انتم الآن ثمانیت عشر این حامد و عبد الباقی تم سب نعم ثمانیت عشر اٹھرا لوگو اٹھرا لوگو این حامد حامد اور عبد الباقی کہا ہے البراء حامد فی المتعم اما عبد الباقی فقد ذہب الى المصرف حامد مطعم میں ہے رسٹورنٹ کھانے کی جگہ اما عبد الباقی فقد ذہب الى المصرف جہاں تک عبد الباقی کا تعلق ہے کی بات ہے وہ بینک گئی ہے سیأتیانی بعد عشر دقائق انشاءاللہ وہ دونوں دس منٹ کے بعد انشاءاللہ آئیں گے یہاں پر جو لفظ ہے مطعم اور مصرف جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا اس سبق میں ہم کو دو چیزیں سکھنی ہیں اسم الزمان و اسم المکان اسم المکان یا اسم الزمان یعنی صحیح اسم الزمان و اسم المکان سم انگریز میں کہتے ہیں ناؤن آف پلیس اور ناؤن آف ٹائم جو زمانے پر دلالت کرے اور جو مکان پر دلالت کرے مثال مطعم 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 وہ جگہ جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے رسٹورنٹ مصرف جہاں پر چینج کچھ کیا جاتا ہے جس کے بینک پر ہم وہاں پر جاتے ہیں پینسے دیتے ہیں لیتے ہیں صحیح انشاءاللہ ابھی اس کے ایک زہزہ آ رہی آگئے المشرف ام مستعدون انتم کیا تم سب تیار ہو الحسن انشاءاللہ انشاءاللہ علی مت السفر انشاءاللہ سفر کتنے بجے ہے انشاءاللہ مت السفر المشرف فی الساعت الثالسہ بی اذن اللہ تین بجے اللہ کی اجازت این سے اینن الاحمد اینن نلتقی ہمکان پر جمع ہو جمع ہو جائے سہیم المشرف نلتقی فی موقف السیارات بالجامعہ یجبو یجبو ان تکونو هناکہ قبل موعد السفر بنسف ساعت ہاتو حقائبکم وداعوها فی السیارت الواقفة امام مدخل المہجعی ہم نلتقی فی موقف السیارات بالجامعہ ہم ملیں گے سیارات گاڑیاں جامعہ یونیورسٹی موقف جہاں پر صحیح وقفہ کھڑی ہوتی ہے گاڑیاں یونیورسٹی میں ہم وہاں پر ملیں گے یجبو ان تکونو ضروری ہے کہ آپ وہاں پر ان تکونو هناکہ آپ وہاں پر ہو قبل موعد سفر جو سفر موعد سفر موعد موعد وعدہ کیا ہوا وہ جگہ جہاں پر وعدہ کیا گیا ہو صحیح یعنی جہاں پر آپ سب کو پہنچنا ہے بینیس فیسا قبل موعد سفر بینیس فیسا یعنی جو ٹائم ہم نے دیا گیا ہو اس سے آدھے گھنٹے پہلے آپ وہاں پر ضروری پہنچنے چاہیے ہاتو حقائبکم اپنے حقیبہ اس کی جمعہ حقائب حقائب سوٹ کیسز لاؤ ودعوها اور اس کو ودعوها اور ان کو رکھئے فی السیارت الواقفہ جو گاڑی کھڑی ہے امام مدخل المہجئی ہوسٹل کے انٹرنس کے گیٹ پر نائف لما یعطی زملاؤنا الساکنون فی المہجئ الثانی نائف کہہ رہا ہے لما ابھی تک ہمارے لما جزم دیتا ہے فیلم مضارکو لما ابھی تک نہیں آئے ہمارے ہمجماتی جو رہتے ہیں المہجئ الثانی دوسری ہوسٹل کی بیلڈنگ میں ہوسٹل کی جو دوسری بیلڈنگ ہے اس میں جو سکونت پذیر ہم جماتی ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے المشرف اولائکہ سینحکون بینا اندہ محتت القطار قدیم وہ سب لخی یلحکو ملیں گے ہمیں اندہ سہی محتہ سٹیشن قطار نام ٹرین قدیم وہ سب ہمیں وہ ہمارے سے ملیں گے پرانے ریلوے سٹیشن پر ابراہیم کم وہ کتنے ہیں المشرف ہم عشرہ وہ دس لوگ ہیں امرن نحن ذاہبون فی الیوم السابع اخشا ان يکون الزہام شدیدا فی المطاف والمسعہ ہم جائیں گے ساتوے روز ساتوے دن ذاہبون فی الیوم السابع اخشا مجھے خوف ہے این یکون الزہام الشدید مجھے خوف ہے کہ زہام بگ کراؤڈ سہی بہت سارے لوگ ہوں گے سہی الزہام شدیدا یعنی بہت بہت سارے لوگ ہوں گے مطاف میں اور مسعہ میں مطاف نام یعنی مطاف ایک خانہ کابی جو ہم جہاں پر جہاں پر تواف کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں مطاف اور مسعہ جہاں پر ہم سائی کرتے ہیں یعنی صفہ اور مروہ کے درمیان جو جگہ اس کو مسعہ صحیح جہاں پر سائی کی جاتی ہیں یعنی وہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد بیڑ ہوگی مجھے خوف ہے کہ وہاں پر بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہوگی مطاف اور مسعہ میں لا تخف اور مشرف لا تخف مت خوف خاف اللہ المویسر اللہ آسانی کرنے والا ہے انا ذاہب الیہ مکتبی میں جا رہا ہوں اپنی مکتب کی اور یعنی اپنی آفیس کی اور لا تنسو انا موعدنا لا تنسو انا موعدنا الساعت الثانیہ والنسو فی موقف السیارات انشاءاللہ لا تنسو مدبولنا انا موعدنا ہمارے ملنے کی جگہ صحیح الساعت الثانیہ والنسو صحیح الساعت الثانیہ دو بجے والنسو یعنی ڈھائے بجے ہماری ملنے کی جمع ہے جہاں پر ہم نے وعدہ کیا ہے موعد وعدہ کرنے کی جگہ زمان صحیح وہ کہہ فی موقف السیارات جہاں پر گاڑیا کھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ازن سے اب دیکھیں ہاں پر اسم الزمان و اسم المکان نعم اسم الزمانی و اسم المکانی اسم الزمان اور اسم المکان یہ دونوں چیزیں ہمیں فوکس میں رکھیں اسم الزمان وہ اسم ہے جو زمانت پر دلالت کرے اسم المکان وہ اسم ہے جو مکان پر جو مکان کے اوپر دلالت کرے یعنی مثال مطعم مطعم کھانے کی جگہ جو جگہ کا بتا دے صحیح اسم الزمان جو وقت کا بتا دے یعنی یہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے اوزان کیا ہے صحیح اب دیکھیں یہاں پر مثال کے ذریعے سے زیادہ اور وضع ہو جائے گا اب نکالیں التمرین الثانی صحیح التمرین الثانی صحیح کلمہ موعد میں کہہ رہے ہیں کہ کلمہ جو موعد ہے ماخوذت من وعد یعید اس کو لیدلالتی علی زمان الوعد او مکانه وطسما اسم زمان اذا كانت لیدلالتی علی زمان واسم مکان واسم مکان اذا كانت لیدلالتی علی المکان جو کلمہ ہے موعد اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے ماخوذت من نکالا گیا ہے من وعد یعید یعید فعل ثلاث مجرد کا وعد اس سے کیا نکالا گیا ہے موعد اس سے نکالا گیا ہے فعل سے یہ دلالت کرتا ہے زمان الوعدی زمان الوعدی صحیح یعنی اس چیز پر دلالت کرتا ہے جو زمان زمان ہے زمان وعد کی جگہ یا وعدے کا دن جگہ صحیح وعدے کا دن مکان جگہ یا وعدے کا وقت دونوں کی طرف سے اس کے لئے ایک وَتُسَمَّا اسم الزمان اس کو بولا جائے گا اسم الزمان اگر یہ دلالت کرے یعنی اگر اس کا میننگ کیا آ رہا ہو صحیح وعدے کی وعدے کا وقت وَاسم مکان اور اس کو بولا جائے گا اسم مکان اگر اس کا میننگ کیا مانع کیا نکل رہا ہے صحیح وعدے کی جگہ صحیح موعد 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 علی وضن مفعل اسم موعدن ہے یہ اسم الزمان ہے یہ اسم المکان بھی ہے اسم الزمان واسم المکان دونوں کے لئے ایک ہی پیٹرن ہے صحیح مفعل صحیح موعد کے لئے مفعل اگر یہ میننگ کے اعتبار سے زمانہ بتا رہا ہو زمانی کی صحیح جگہ بتا رہا ہو اگر یہ میننگ کے اعتبار سے وعدے کی جگہ بگا رہا ہو یا صحیح یا وعدے کا وقت تو یہ اسم الزمان ہے اگر جگہ ہے تو یہ اسم مکان ہے ابھی کیسے پتا چلے گا یہ جگہ ہے کیا وقت نا وہ سیاہ تک فیصلہ کرے گا یعنی بات کیسے بات کس کے متعلق کہے جا رہی ہے بات کا سیاہ کہ کونٹیکسٹ کیا ہے اسم الزمان والمکان مصوغان للدلالت على زمان الفعل او مکانه ویساغان من فعل الثلاثی المجرد على وزن مفعل ومفعل اسم الزمان واسم المکان مصوغان بنا جاتے ہیں تکہ وہ دلالت کرے على زمان الفعل جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے زمانے کی اور مکانے کی اس کی جگہ کی صحیح ویساغان یہ جو بنا جاتے ہیں من الفعل ثلاثی المجرد فعل ثلاثی مجرد سے مفعل اور مفعل کی وزن یہ جو دونوں بنا جا رہے ہیں یعنی اسم الزمان واسم المکان ان کے لئے جو سیگہ ہے وہ کیا ہے مفعل یا صحیح مفعل مفعل یا مفعل صحیح ویساغان من الفعل ثلاثی المجرد نعم على وزن مفعل و مفعل مفعل یا مفعل صحیح دونوں کے لئے ایک ہی سیگہ ہے مفعل مفعل اب من سنٹنس وہاں پر تائین کرے گا مطائین کرے گا آیا یہ اسم الزمان ہے یا اسم المکان ہے وہ جملے میں ہی پتا چلے گا صحیح بات اب یہ کہہ رہا ہے وَيَأْتِيَانِ عَلَى وَزْنِ مَفْعَلْ اِذَا اب جو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفعل کب آسکتا ہے یعنی یہ مفعل کے وزن پر کب آسکتا ہے فعل سلاشی مجرد میں صحیح یہ مفعل کب آسکتا ہے کان الفعل ناکس جب یہ فعل ناکس ہو تو پھر یہ کس پیٹرن پر آئے گا مفعل کے بعد مثال نحو مجرن من جرا یجری ناکس وہ فعل صحیح جس کے آخر میں یا ہو صحیح مجرہ صحیح جرا یجری مجرہ کیوں آیا کس وزن سے رہا ہے مفعل کیوں یہ فعل ناکس ہے یا اگر کیا ہو فعل ناکس او کان المدارعو مفتوح العینی او مضموحا صحیح اگر ناکس کے بغیر کوئی بھی فعل ہو اگر ناکس لیکن فعل مضارع میں اس کا جو عین کلمہ ہو اس پر کیا ہو فتح ہو یا پیش ہو تو پھر وہ نعم کس پیٹرن پر آئے گا مفعل مل کیوں مفعل پر اس لئے آ رہا ہے کیونکہ اس کا جو دور ہیں وہ مفتوح العین ہے اسی طرح نام مکتب کتب یکتوب ملعب وہ جگہ جہاں پر کھیلا جاتا ہے یعنی پلے گراؤنڈ کتب یکتوب مکتب علاوز نہیں مفعل کیوں یہ ناکس نہیں ہے اور اس کا جو عائن کلمہ ہے مدارے میں وہ کیا ہے نام وہ اس پر زبر یا پیش آتا تھے اس لئے یہاں پر کیا ہے علاوز نہیں مفعل مکتب آفس لیبریری ویعتیانی علاوز نہیں مفعل اور یہ آتا ہے مفعل کے وزن پر جب كان الفعل الصحیح الاخر مقصور العین فی المدارع صحیح جب کیا ہو فیل ہو صحیح الاخر مقصور العین یعنی مدارع میں وہ کسرہ ہو اس پر آ رہی ہو مدارع میں عین کل پر کسرہ جالسا یجلیسو جالسا یجلیسو نام مجلیس علاوز نہیں مفعل صحیح او كان مثالا صحیح الاخر یا مثال سے آ رہا ہو اگر مثال سے آ رہا ہو صحیح مثال وہ کلمہ وہ فیل کی وہ قسمیں جس کا فا کلمہ واب ہو وقفا یقیفو موقف وعدا یعیدو موعد ودعا یدعو موضع وہاں پر عین کلمہ نہیں دکھا جائے گا خوالی اگر مثال سے آ رہا ہو تو کس وزن پر آئے گا مفعل صحیح موقف من وقف یا کیفو موضع من وضع یدعو وقد تلحق مفعلا ہاو تانیث کما في مدرسہ محکمہ مکتبہ منزلہ مفعل کو ہاو تانیث بھی ملایا جا سکتا ہے جس طرح آتا ہے مدرسہ میں درساء یدرسو مدرسة محکمتون مکتبتون منزلتون صحیح اب یہاں پر دو وضع ہیں ہمارے پاس ایک ہے اصل میں مفعل اور مفعل مفعل و مفعل ثق اور تمرین الثالث نکالیں تیسری میں اگزرسائز نکالیں نعم اب جتنی زیادہ آپ اس کی اگزرسائز کریں گے اس سے کیا ہوگا اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو اسم زمان و مکان وہ زیادہ واضح ہو جائے گا جتنی زیادہ ہم مشکیں کریں گے اسے زیادہ زیادہ ہمیں سمجھ آئے گا بہتر آنے والے افعال میں سے آپ اسم زمان و مکان بنائی سعا یسعا اب ہمارے لئے دو وزن مفعال اور مفعل اب یہ چوز کرنا ہے کہ ہمیں مفعال کب آئے گا اور مفعل کب آئے گا مفعال کے لئے قائدہ یہ ہے کہ اگر ناقص سے آ رہا ہے تو مفعال پر آئے گا اگر مدارے میں ناائن کلمے پر فتح یا پیش آئے گا تو مفعال کے وزن پر آئے گا سعا یسعا سعا یسعا سعی کرنا سعی علاوزنی مفعال مسعا سعی لہا یلہو ٹوئمیوز ملہا سعی رماء پھیکنا یارمی مرمہ 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 اوہ یعوی معوہ ٹھکانے کی جگہ معوہ جگہ اوہ یعوی معوہ نفا ینفی منفا یہ سب مفعال کے وزن پہ آ رہے ہیں کیوں کیوں کہ کیوں کہ یہ فعل ناقص سے آ رہا ہے لعب یلعب ملعب کھیلنے کی جگہ کھیل کا میدان بھی بول سکتے ہیں لعب یلعب علاوزنی مفعال لمہ کیوں کیونکہ اس کا جو مضارعہ ہے وہ اس پر زبر آ رہی ہے انگل پر زبر آ رہی ہے یلعب یلعب ملعب یتعم کھانا متعم وہ جگہ جب پر کھانا کھایا جاتا ہے متعم متعم طبخ یتبخ متبخ علاوزنی مفعال صحیح یہ مفعال کے وزن پہ اس لئے آ رہا ہے کیونکہ اس کا جو فعل مضارعہ ہے اس کے آئین کلمر پر پیش آ رہا ہے قَعَدَ يَقْعُدُ صحیح مَكْعَد قَعَدَ بیٹھنا حَجَعَ يَهْجَعُ مَهْجَعُن حَجَعُن سونا دوسری ٹیبل پر آئے کَانَ يَكُونُ مَكَانٌ کَانَ يَكُونُ مَكَانٌ سیح قَامَ يَقُومُ مَقَامٌ سیح طَافَ يَطُوفُ مَطَافٌ زَارَ يَزُورُ مَزَارٌ مَرَّ يَمُرُ مَمَرٌ قَارِدُور حَلَّ يَحُلُ مَحَلُّن حَلَّ يَحُلُّ مَحَلُّن قَارَّ يَقِرُّ يَقَرُّ مَقَرُّن حَتَّ يَحُطُّ مَحَتَّتُن مَحَتَّتُن على وَزْنِ مَفْعَلٌ وَلَدَ يَلِيدُ مثال سے آرہا ہے مثال کے لئے کہاں جب بھی مثال سے آرہا ہے اس کا وزن مفعیل احسن احسن وَلَدَ يَلِيدُ مَوْلِدُون وَرَدَ يَلِيدُ مَوْلِدُ صحیح وَقَفَ يَقِفُ مَوْقِفُ صحیح وَدَعَ يَدَعُ مَوْدِعُ رَجَعَ يَرُجِعُ یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ اگر فعل مضارعہ میں آئین کلمے پر کسرہ آرہی ہو تو اس کا اسم الزمان یا اسم المکان مفعیل کے وزن پر آئے گا رَجَعَ مَرْجِعُ مَرْجِعُ صَرَفَ يَصْرِفُ مَصْرِفُ عَرَضَ يَعْرِيدُ مَعْرِدُون جَلَسَ يَجْلِسُ مَجْلِسُ صحیح اب بچی ہے کھالی ایک اگزرسائز حالانکہ اس کو کچھ ٹائم نہیں لگے گا لیکن میں جانبوش کر یہاں پر رکھ رہا ہوں خالی اس کو پانچ منٹ لگیں گے کرنے میں اب اگزرسائز کیا ہے انہوں نے کچھ جملے دیئے ہیں سات جملے انہوں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ کو کیا نکالنے ہیں اسم الزمان کون ہے اور اسم مقان کون ہے اور جو بھی اسم الزمان یا مقان ہے ہر کسی کو کیا بول رہا ہے یہ کس وزن پر آ رہا ہے مفعل اور اس کا فعل کس سے سیٹ جائے ہیں مثال جس کے یہاں پر ایک آ رہا ہے موعد موعد یہاں پر کیا ہے یہ اسم الزمان ہے یا اسم المقان آیا ہے یہاں پر اور ایک کس فعل سے نکالا گیا ہے موعد وعدہ سے نکالا گیا ہے اس طرح سے اس ساتھ جملے کھالی کرنی ہے صحیح؟ چلو انشاءاللہ نکس کلاس ملتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علمانار 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 تجھ پہ نازاں ہے چمن